السلام علیکم دوستو آپ سب کا سواگت ہے ہمارا یوٹیوب چینل ایس فر گرو میں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے اور جس ٹوپک پر آج ہم بات کریں گے وہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کے اوپر ہر مسلمان کا ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان کو ان چیزوں کو یاد ہونا ضروری ہے تو چلیے ان چیزوں کو ہم عربی کے اندر اور اردر ترجمے کے ساتھ اچھی طریقے سے اور آسان طریقے سے یاد کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹفیکشن آپ کو ملے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیے ایمان مفصل کو یاد کرتے ہیں پہلا عربی میں یاد کرتے ہیں پھر اس کا اردر ترجمہ بھی یاد کریں گے اس کے اندر سات چیزوں کو بیان کیا ہے ان سات چیزوں کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اس کا اردر ترجمہ ہے کہ آمنت باللہ میں ایمان لیا اللہ پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کے کتابوں پر ورسلہ اور اس کے تمام رسولوں پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اور اس بات پر کہ جو بھی اچھی اور پوری تقدیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر دوسرے نمبر پر ہے ایمان مجمل ایمان مجمل کو یاد کرتے ہیں ایمان مجمل ہے آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلت جميع احکامی اس کا اردو کے اندر ترجمہ ہے آمنت باللہ میں ایمان لیا اللہ پر کما ہوا بی اسمائی وصفاتی جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنے صفتوں کے ساتھ ہے وقبلت جميع احکامی اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے یہ ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل ان سب کا یاد ہونا اور ان سب کے اوپر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی